جہن دوستو میں ہوں میجر گورواری اور آپ دیکھ رہے ہیں میجر لی رائٹ کافی لوگوں نے کمنٹس کرے کہ میجر صاحب اسمی کے بارے میں بتائی ہے یہ سب مشین گن ہے نائن ایم ایم کی اور کہتے ہیں کہ صاحب اس نے اسرائیل کی اوزی کو بھی ہرا دیا اور اس نے جرمنی کی ہیکلر ان کوک کی ایم پی فائیو جو ہے جو ان ایس جی پتہ نہیں کب سے یوز کر رہی ہے تیس سال پہلے تو میں نے دیکھی تھی اس کو بھی ہرا دیا یہ سب ہرا دیا ان سب کو اور یہ یہ ہے کیا چیز یہ کیسے بنائی کیا ذرا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائی ہے دوستو یہ دیکھئے فوٹوگراف ہے اسمی کی یہ بھارت میں بنی ہے اور یہ دیفنس ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ اورگنیزیشن جو ڈی آ ڈیو ہے اور انڈیان آرمی کا ایک ایک جس کو کہتے ہیں کہ ٹائ اپ ہے ظاہر سی بات ہے انڈیان آرمی اگر انڈ یوزر ہے تو وہ بتائی گی جی ہمیں کیا 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 چاہیے پھر اس کو ڈیزائن کریں گے ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ کریں گے ڈی آ ڈیو پھر کوئی اس کو بنائے گا تو یہ اسمی کی کیا سٹوری ہے میرے نوٹس ہیں دوستو میں نوٹس دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارتی سینہ نے پانچ سو پچاس اسمی سب مشین گنز کا آرڈر جس کی ٹوٹل ویلیو ہے چار دشملہ دو چھے کروڑ یہ نادن کمانڈ میں آرڈر کری ہیں ساڑھے پانچ سو اسمی پہلی چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اسمی کا مطلب ہے جسے اسمیتہ ہوتی ہے پرائیڈ ہوتی ہے اس کو مطلب ہے اسمیتہ پرائیڈ تو اس سے اسمی لے رکھا ہے اور ڈیفنس ریسرچ دیولپمنٹ اورگنزیشن کا ایک بھاگ ہے جس کا نام ہے آرمنٹ ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ اے آرڈی یہ پنے میں ہے سو اے آرڈی پنے نے یعنی کہ ڈی آرڈیو کا ہی وہ حصہ ہے اس نے یہ سب ڈیزائن کرا تھا پھر اس کے بعد لوکیش مشینز لیمیٹڈ ایک کمپنی ہے جس نے یہ بنانا شروع کر اب سب سے بڑی بات دوستوں یہ ہے کہ اب ڈی آرڈیو وہ کر رہا ہے جو ڈی آرڈیو سب سے بہتر چیز کرتا ہے آرڈی آرمی کو انپوٹس دینے ہیں بینگ دی اینڈ ڈیوزر آرمی نے انپوٹس دے دی ہے اور ایک پرائیوٹ کمپنی نے اس کو بنایا ہے یہ بہت بڑا گین ہے بھارت کے لیے دوستوں میں آپ کو آگے بتانے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں کہ یہیں پہ بھارت میں پتا نہیں ہمیں کیا پرابلم ہے بھارت ایک دو اور دیش ہیں جن کو یہ بڑا مند میں ہے کہ نہیں جو بھی اس کام کرے سرکار کرے پرائیوٹ کمپنی کو کچھ نیتا بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور سچائی ان نیتاؤں کو بھی پتا ہے سچائی ان نیتاؤں کو بھی پتا ہے کہ بہت طریقہ یہی ہے جو ہو رہا ہے نہیں نہیں پرائیوٹ کو دے دیا ہمارے دیش کی سرکشہ آپ نے پرائیوٹ پارٹی کو ایسی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں اچھا ویورز کو جو دیکھتے ہیں کبھی ٹی وی ان کو پتا نہیں رہتا کہ اس میں ڈیٹیل کیتے لوگ کہتا تھا اچھا یار دیش کی سرکشہ کا معاملہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں دنیا کا جو سب سے خطرناک دو فیفت جنریشن فائٹر اے کرافٹ ڈیٹیل کیسے میں آپ کی فوٹو گرافز دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین میں ایک ایک جہاز ہنڈرڈز اف ملیون ڈالرز کا ہے اور ایک پرائیوٹ کمبری بناتی ہے جس کا نام لکھیڈ مارٹن ہے یہ سرکاری کمبری نہیں بناتی نہیں بناتی ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے ایک پرائیوٹ کمپنی ہے جو ایمریکہ کے ائرکرافٹ کیریئر بناتی ہے اور ایک ایک ائرکرافٹ کیریئر بارہ سے لے کر پندرہ ارب ڈالر کا بنتا ہے وان ہنڈرڈ تھاؤزن ٹن ڈسپلیسمنٹ نیوکلی اپارڈ ائرکرافٹ کیریئرز ایک ائرکرافٹ کیریئر کو چلانے کے لیے چھے سے ساڑھے چھے ہزار لوگ رہتے ہیں اس کے اندر وہ ایک ائرکرافٹ کیریئر کو چلاتے ہیں یہ ایک پرائیوٹ کمپنی بناتی ہے سرکاری کمپنی نہیں بناتی اپیچی ہیلیکاپٹر گن شپس یہ کون بناتا ہے بوئنگ بناتا ہے ایف سکسٹین کا اپنے نام سنائے کون لوگ ہیڈ مارٹن ہم نے ابھی بات کری ہے کلر ان کو کی پرائیوٹ کمپنی ہے جرمنی کی آپ کسی بھی کمپنی دنیا کے جو سب سے بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو مشہور کمپنیز ہیں وہ ساری کے ساری پرائیوٹ ہے سرکار کا کام نہیں ہے ہتیار بنانا تو دوستو یہ جتنے بھی بڑے بڑی کمپنیاں ہیں بڑے بڑے ہتیار جو لوگ بناتے ہیں ساری پرائیوٹ کمپنی ہے اب جیسے کو دھاران کے لیے بھارت میں ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹیڈ ہے ایچ ایل آپ کو پتا ہے تیجس تیجس کی بات کب سے چل رہی ہے اور چلتی چلی جا رہی ہے میں حیل کی برائی نہیں کر رہا ایچ ایل اپنا کام کر رہی ہے لیکن اگر ایچ ایل فوکس کرے ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ پہ ہارڈکور اور بولے پرائیوٹ کمپنیاں تو مناؤ پرائیوٹ کمپنی بنا کے اڑا بھی دے گی ویسٹ اتنا سیکسسفل کیوں ہے ویپنز منیفیکچرنگ میں کبھی آپ سوچا ہے بھارت اتنا پیچھے کیوں ارجون کا کب سے سن رہا ہے ارجون ٹائنگ چلا وہ سرکاری چیزیں ایسی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے this is the nature یہ فائل نہیں ہو یہ اپروول نہیں ہو ایسا نہیں ہو ایسا نہیں ہو دس پرابلمز ہیں اب جا کے موڈی سرکار نے چاوڑیاں ٹائٹ کری ہے چوڑیاں ٹائٹ کری ہے اس لئے لوگ بھاگ رہے ہیں یہ پرابلم ہے کھر اینی ویر کمنگ بیک ٹو اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اسمی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف آرمی کیلئے نہیں کرا ہے انہوں نے دس گنز ایسا ٹرائل ایسا ٹرائل انہوں نے این ایس جی کو دے دی نیشنل سیکیریٹی کارڈ بلاک کیٹ کمانڈوز کیا ہم آپ کو دس دے رہے ہیں گنز آپ بھی ٹرائے کرو آپ کو ٹھیک بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا آپ ٹرائے کرو اس کو دس گنز انہوں نے ایسایم رائیفلز کو دے دی انہوں نے چار گنز بورڈر سیکیریٹی فورس کو بھی دے دی ہیں فور ویپنز دی ایسایم رائیفلز کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ ہم بی ایس ایف کی بات کر رہے ہیں انڈین آرمی آلریڈی موٹا آرڈر ان کو دے چکی ہے اب آگے چل کے سی آر پی ایف کو بھی ضرورت ہوگی سی آئی ایس ایف بھی لے گی کیونکہ یہ سارے کے سارے نائن ایم ایم یوز کرتے ہیں سارے کے سارے سٹیٹ پولیس سٹیٹ پولیس will use سو ایک مارکٹ ہے بہت بڑا and it all starts with the انڈین آرمی لوگوں کو اچھا لگے برا لگے it starts with the انڈین آرمی ایک بار بھارتی سینہ میں acceptability کی ہو گئی جو کی ہو چکی ہے then 99% of your job is done because آرمی کے جو methods and testing کے وہ بڑے خطرناک ہیں وہ مطلب دے اس کو گنے کے جیسے نچوڑ کے تب جا کے وہ accept کرتے ہیں ورنہ فوج accept ہی نہیں کرتی اچھا جی دوستو یہ جو پورا لوکش machines limited ہیں یہ 28 ستمبر اسی سال تک آرمی کا آرڈر پورا کرتے گی اس سال تک 28 ستمبر تک کہہ رہے ہیں کہ ہم آرمی کا پور آرڈر and I think that's pretty okay because ابھی ہم ابھی ہم جون میں بیٹھیں جولائی آگوٹ سپٹمبر تین مہنے میں نپٹا دیں گے اس کے بعد بی ایس ایف کا آرڈر اس کے بعد ان کا سیم رائیفلز کا آرڈر یہ آرڈر بند نہیں ہوں گے because what the army does others will follow because سب سے بڑا مارکٹن کے لئے انڈین آرمی ہی ہے اور اگر آپ یہ نوٹ کریں گے کتنی سٹیٹ پولیس ہیں اٹھائیس تو سٹیٹ ہیں پھر یون انٹیڈیٹری جہاں پرے and everybody will want this کیونکہ 9mm کالیبر دوستو سب یوز کرتے ہیں اور یہ ہتھیار انہوں نے اتنا چھوٹا سا بنایا ہے نا اتنا چھوٹا سا بنایا ہے کی to use this is super convenient یہ ہلکا ہے یہ چھوٹا ہے اس کا بٹ کلاپسبل ہے it's just like a large large pistol پسٹل توڑی چھوٹی ہوتی ہے یہ میرا کہنا گلت ہے but it's like a machine pistol سب مشین گن کہلو آپ لیکن it's you understand it's not very big تو بڑا کمپیکٹ ہے لوگ پسند کریں گے ستیار کو اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کمانڈرز کے لیے بہت اچھا ہے ٹانک ان ایرکرافت کروز کے لیے اچھا ہے ڈرائیورز کے لیے اچھا ہے پرسنل ان والد ان کلوز کورٹر کومبیٹ سی کیو بی کے لیے اچھا ہے اور کاؤنٹر انسرجنسی کاؤنٹر ٹیررزم وی آئی پی پروڈکشن اور پولیسنگ ڈیوٹیز یہ سب کے لیے بہت اچھا ہے اب اسمی کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اسمی کی ڈیٹیلز کیا ہیں تو نائن انٹو نائنٹین ایم ایم اس کا کیلیبر ہے یہ ایک سب مشین گن ہے دو دشمبلہ چار کلو سے اس کا وزن زیادہ نہیں ہے کم ہے رادر یعنی کہ آپ یہ لگا لیجئے کہ سوا دو کلو کے آس پاس اس کا موٹا موٹی وزن ہے بروڈلی سپیکنگ جو کہ بہت ہلکا ہے اور یہ دس سے لے کر پندرہ پرسنٹ لائٹر ہے اوزی سے دس سے لے کر پندرہ پرسنٹ لائٹر ہے اوزی سے اور ہیکلر ان کوک کی ایم پی فائیو سے میکزین کپیسٹی اس کی ہے 32 راؤنڈ کی اور جو ریٹ آف فائرنگ ہے 800 راؤنڈ پرتی منٹ فائر کرنے کی شمتہ رکھتی ہے اسمی تو بہت اچھی چیز ہے دوستو اس کے انڈ میں بس ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا دیکھیں یہ بہت بڑی چیز کیوں ہے اب آپ بولیں گے سب ہتھیار تو دنیا بناتی ہے یہ کونسا تیر مار دیا یہ پرائیوٹ کمپنی نے بنایا اور میرے لیے بہت بڑی بات ہے میں چاہتا ہوں بھارت میں کل پرائیوٹ کمپنی جو ہوای جاز بنائے ہیں یہاں پہ انڈیا میں پرابلم یہ ہے کہ ساری چیزیں سرکار کرتی ہے ساری چیزیں سرکار کرتی ہے ایئرکرافٹ کیریئر بھی سرکار نے بنانا ہے یہ بھی سرکار پہلے سے پہلے تو بہت ہی بیڑا گھر تھا اب کافی حد تک سب کے سب this should be outsourced to private companies سرکار کو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں اب دیکھو میں آپ سے پوچھوں آپ جو دیکھ رہے ہوں گے لوگ زرہ تر اگر میں پوچھوں آپ کا کونسا موبائل فون کنیکشن ہے آپ بولیں گے سب ایٹل ہے کوئی کہہ گا ورڈا فون ہے کوئی کہہ گا جیو ہے کوئی فلانا ڈیم کا بی ایس این ایل کتنے لوگ use کر رہے ہیں بہت کم سوچیں گا آپ خود جو میں بات کہہ رہا ہوں آج کی تاریخ میں ایک زمانہ تھا جب ہر چیز بڑی بڑی کنٹرول تھی سرکار کی پرائیوٹ کمپنیہیں بناتی ہوں گے لیکن بڑی کنٹرول تھی ہمارے ٹائم پر پاتا دو گاڑیاں ہوتی تھی only two vehicles ایک ambassador ہوتی تھی ایک فیعت ہوتی تھی پریمیر پدمینی اور فیعت کر کے نکلتی تھی اور ambassador میں جب چھوٹا تھا میں نے دو ہی گاڑیاں دیکھی آج کی تاریخ میں مارکٹ میں انگینیت گاڑیاں کیوں سب پرائیوٹ پلیئر سرکار کوئی بنا رہی ہیں پرائیوٹ پلیئرز بنا رہے ہیں بہت ضروری ہے کہ ویپن سسٹمز میں آپ کا پورا کا پورا ماملہ پرائیوٹ آئیز ہو اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا ان پولیٹیکل پارٹی سے میں نام کسی کا نہیں لے رہا جن کو پتا ہے کہ یہ سچ ہے جن کو پتا ہے کہ یہی ہونا چاہیے لیکن ٹانگ کھیچنے کے چکر میں پولیٹیکل براؤنی پوائنٹس کمانے کے چکر میں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں سب ایسا ہے کہ یہ ہو ایسا ہو ویسا ہو یہ تو غلط ہے یہ تو راشتری سرکشہ اپنے ایسی لمبی لمبی پھیکیں گے کہ راشتری سرکشہ اپنے پرائیوٹ کمپنیوں کے ہاتھ بیج دی اور یہ کر دیا اس کا راشتری سرکشہ سے ڈیریکلی کوئی لینا دینا نہیں انڈیریکلی ہے انڈیریکلی ہے یورپ میں ٹاپ کے ہتھیار بنتے ہیں ٹاپ کے امریکہ میں ٹاپ کے ہتھیار بنتے ہیں وہ ہتھیار جو ہم فورن ایکشنج دے کے خریدنے کی کوشش کرتے ہیں فورن ایکشنج یہ جو ہیکلر ان کوک ہے پورا این ایس جی ہیکلر ان کوک استعمال کرتی ہے کروڑوں روپے دے کے ہم نے اس زمانے میں خریدے تھے جب بھارت کے پاس ہتنے ڈالر نہیں تھے ہم نے کروڑوں ڈالر دی اور ہم نے ایم پی فائیو خریدی یہ دیکھیں ایم پی فائیو ایسی ہے ہیکلر ان کوک ایک پرائیوٹ کمپنی ہے یعنی کہ ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی باہر کی پرائیوٹ کمپنی سے ہم باہر کی ویدیشی پرائیوٹ کمپنی سے خرید لیں گے وہ ٹھیک ہے انڈیان پرائیوٹ کمپنی نے کچھ بنا کے ہمیں دے دیا تو ہمیں لگتا ہے کہ سب راشتری سرکشہ سے کمپرمائز ہو گیا میراش 2000 کون بناتا ہے میراش 2000 میراش 2000 اسی کمپنی نے بنایا ہے جس نے ریفیل بنایا ہے ڈیسو ایوییشن ہے یہ فرانس کی کمپنی ہے آپ سمجھ رہے ہیں دوستو تو جس طریقے سے ویدیشی ویدیشی لوگ اپنی پرائیوٹ کمپنیوں کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں آپ چنتا مت کرو آپ کا مال ہم خریدیں گے دنیا بھر میں اس کو ہم آپ کو ہیلپ بھی کریں گے سیل کرنے کے لیکن آپ بناو انڈ میں وہ کام کوئی انڈیان کرے دو چیزیں ہونے چاہیے کیا وہ کام ہندوستان ہی کر رہا ہے ہاں کیا پیسہ ہندوستان میں آ رہا ہے ہاں کان نہیں ختم باقی کسی سے کامتلا بیشتا